مکڑی دیکھنے میں خوفناک لگتی ہے مگر یہ وہ جاندار ہے جو اپنے کام سے کام رکھتا ہے دنیا میں مکڑیوں کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں اور یہ گنے جنگلات میں تو اور بھی بڑے حجم کی ہوتی ہیں جبکہ ہمارے گروں میں مکڑیوں کی سب سے عام قسم ہوتی ہے یہ سوال جب سب کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر مکڑی کاٹ لے تو پھر کیا ہوتا ہے اور اس کو مارنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان اگرچہ مکڑیاں دکھنے میں خوفناک ضرور ہوتی ہیں جنہیں آپ بلکل پسند نہیں کرتے ہیں لیکن کیا آپ چانتے ہیں کہ ان کو مارنا درحقیقت اپنے گر کو اچھے سے زیادہ نقصان کی طرف دکیل نہ ہوتا ہے مکڑی کی لمبی ٹانگوں اور خوفناک وجود کے علاوہ متعدد لوگ ایک خاص وجہ سے مکڑیوں سے ڈرتے ہیں جن میں ان کا کاٹنا ڈسنا سرف ہو رست ہے اگر آپ کو مکڑی کی قسم کے بارے میں معلوم نہیں تو اس بات کا ہمیشہ امکان رہتا ہے کہ مکڑی زہریلی ہو سکتی ہے تاہم یہ ثابت ہوا ہے کہ مکڑی کے صرف دس فیصد کی کاٹنے سے جلد کے زخم ہو جاتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے مگر ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جو مکڑیاں آپ کے گروں میں ہوتی ہیں ان سے کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہوتا مکڑیاں دراصل ہمارے گروں کو نقصان پہنچانے کی بجائے مدد کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں چونکہ مکڑیاں خجرتی شکاری ہوتی ہیں کیونکہ وہ آپ کے گر کے اندر موجود کیڑوں کو پکڑتی ہیں اب یہ گریلو کیڑیں صرف مکڑیاں نہیں ہیں جو ایک اہام غلط فہمی ہو سکتی ہے مکڑیاں بیماری پھیلانے والے کیڑوں کا بھی شکار کرتی ہیں جیسے لال بیگ، مچھر وغیرہ ایک ویب سائٹ کے مطابق اگر گروہ مکڑی لمبی ٹانگیں کمرے میں کسی جگہ رکھ دیں گے تو آپ کے گر میں مچھر بھی اتنے ہی کم ہوں گے لیکن اگر آپ کو مکڑیاں بلکل پسند نہیں اور آپ درتے ہیں تو اسے مارے نہیں بلکہ اسے کسی چیز میں ڈال کر باہر چھوڑ دیں موسیقی موسیقی